کہاں سے شروع ہوئی کیا ہوا تو اپنے آپ کو دیکھ اکا فرتا تو انکار کر رہا ہے باللذی اس ذات کا خلاقہ کا جس نے تجھے بنایا من تراب مٹی سے مٹی یہ تو سائنس بھی مانتی ہے کہ انسان کا وجود کہاں سے شروع ہوا مٹی سے باہر سے کچھ نہیں آئے سب یہی سے ہوا ہے یہ مٹی ہے جس کو اتنے پروسس سے گزار کے آج تودھ سامنے کھڑا ہوا ہے پروسس سے تو گزار ہے اللہ نے یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ پروسس سے کیوں گزارا چھے دنوں میں کیوں کائنات کو بنایا ایک دم سے کیوں نہیں بنا دیا تو یاد رکھو ہر سوال کا جواب ہمارے پاس ہونا ضروری نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کسی سوال کا جواب نہیں آئے تو اس کی حقیقتی کا انکار کر دو ایسا تھوڑی ہے اللہ نے کب کہا کہ تمہیں ہر چیز کا علم میں نے دیا ہے ہم اتنا جانتے ہیں کہ چھے دنوں میں ہو یا چھے لاکھ سالوں میں ہو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا بچہ نو مہینے میں ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے ایک سیکنڈ میں کر دیتا لیکن اس کائنات کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے تب ہی تو امتحان ہے اگر یہ سب چیزیں بغیر سبب کے ہو رہی ہوتی ہیں تو سب ایمان لے آتے پھر اللہ کے وجود کے بارے میں غور و فکر کر کے ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو سب دیکھتے جادوی دنیا ہے بھائی یہ تو اللہ نے اسباب سے چلا دیا لیکن اسباب اتنے پیچیتا بنا دیئے کہ اب اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ان اسباب میں پڑھ کر اتنا فیرون بن جاتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو کا منکر بن جاتا ہے اور کون ہے جو ان اسباب میں پڑھ کے بھی یہ یاد رکھتا ہے کہ کوئی اسباب کا بنانے والا ہے ورنہ اللہ جادوی طریقے سے بھی ساری دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں اور بہت سے کیے بھی ہیں لیکن میں ان کے واقعات سناوں گا کون کون سے کیے ہیں وہ تو پھر ایتھیس تو مانے گا نہیں ان کو وہ کہہ گا یہ سب نے جھوٹے کس سے گڑے ہوئے ہیں وہ تو کہہ گا یہ سب نے جھوٹے کس سے گڑے ہوئے ہیں تو میں کم از کم اپنی بات تو بتا سکتا ہوں نا جو ہم نے دیکھیں واقعات میں نے شہدہ کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے کئی بار سنگی ہے کوئی بوتل لے کے نہیں کھڑا قریب خوشبو چھڑکنے کے لیے ابھی ایک شہید کے بیٹے مجھ سے ملے بھی ہیں بیٹھے ہوئی بھی بیان میں میں نے ان سے کہا آپ کے والد کی شہادت پہ بہت دن تک خوشبو آئی ہے میری آنکھوں میں آنسو تھے میں چھپا رہا تھا ان سے آنسو کیوں میں بڑا جذباتی ہو گیا ان کو دیکھ کے میں نے کہا آپ کے والد کی جیسے ہی شہید ہوئے کئی دن خوشبو آئی قبر سے بھی خوشبو آتی رہی اب مجھے کوئی اور یہ خبر بتائے میں کہوں گا بھئی خوشبو بھیگ دی ہوگی کسی نے لیکن میں نے جو شہادہ کی خوشبو سونگی ہے وہ فیک اب ممکن ہے آپ یقین نہ کریں لیکن اسلام اس پر موقوف بولو بھائی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم کب کہتے ہیں ریڈ کروس والوں کی گواہی ان کی ویب سائٹ پہ جا کے میں نے خود یہ خبر دیکھی تھی ایک ملکہ انہوں نے ذکر کیا جہاں میں نام نہیں لوں گا یہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف یو سے پھر ایک وہ سیاست میں چلا جاتا ہے معاملہ تو یعنی سیاست کا مطلب ممکن ہے میں کوئی بات کروں کسی ملک کو اس پر اعتراض ہو کسی دوسرے ملک کو کیونکہ اس بارے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے نا کہ آپ کا موقف کیا ہے دوسرے کا موقف کیا ہے میں اجمالی طور پر آپ کے سامنے بیان کروں گا ریڈ کروس والوں نے خود بتایا کہ ہم نے بساوقات مسلمانوں پہ جہاں ظلم ہوا ہے ان کو لڑتے ہوئے جب وہ قتل ہوئے تو ہم نے کئی کئی مہینے بعد ان کی لاشیں اٹھائی ہیں ان کی لاشوں میں خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے اور ان کی لاشیں بولو بھائی میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں ریڈ کروس کی جو ویب سائٹ یہ آج سے ساتھ سال پرانی خبر ہے ایک اخبار میں آئی تھی مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ لوگ چھوڑو بھی ہوتے ہیں میں نے ان کی اصل ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کیا کون ایک ہانچے میں کہیں انہوں نے یہ خبر لگائی ہوئی تھی انہوں نے کہا ہمیں وجہ اس کی معلوم نہیں ہے تو یہ اس کی کوئی لوجک کیونکہ جب انسان مرتا ہے اس کا جسم گلنا اور سڑنا شروع یہ ہر ایک شہید کے ساتھ نہیں ہوتا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا ہر ایک بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کبھی کبھی اپنی عادت کے خلاف چلتے ہیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سب آپ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ موسیقی